اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدمہ آپ کا افیدہ نعمے میں گجرات کے سرزمین پر بے شمار اولیاء اکرام کی نشریف آوریف ہوتی رہی جن کی قدومی ممونیت لزم کے توسل سے اسلام کا پول بالا ہوتا رہا اور بے شمار اولیاء مستمین اسلام قبول کرتے رہے انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جنہیں شاہ عالم احمد آبادی اللہ رحمت اللہ زوان کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کا اصل نام حضرت شیخ سید محمد بن قطب عالم سروردی اللہ رحمت اللہ زوان ہے آپ قطب عالم کے بیٹے تھے آپ کا نام جاہمندن خب شاہ عالم تھا آپ کے قبر شریف احمد آباد میں ہے آپ کا روزہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی زیارت کا ہے اور ایک ایسے پاکیزہ بلند لطیف اور نظیف علاقے میں واقعی ہے جو بہت کچھا تھا اور اسی خطہ ہے جمعیرات کو شہر کے اچھے اور برے سبی لوگ آپ کی مزار پر آذر ہوتے ہیں اور رات پر وہی رہتے ہیں مشہور ہے کہ شعالم کی تصوف اور سلوک میں جو عجیب سی حالت تھی اکثر اوقات میں آپ پر مستی کا عالم چھایا رہتا تھا کبھی کبھی ریش میں لپاس بھی پہن لیا کرتے تھے اور ملامتیہ فرقے کے بیروکار نظر آتے تھے لیکن اس کے بوجود آپ کی ولایت پر کھلے اور واضح دلائل موجود تھے اور عزیز شیخ احمد قطو اب کی تربیت علشات کے ذمہ دار تھے آپ کسیرالکرامات مزرگوں میں سے تھے 880 ہجری میں آپ نے وفات پائی جس کی عادت کو لفظ فخر ظاہر کرتا ہے شیخ خلپ عالم اور شاہ عالم کے کچھ خلفہ بھی احمد آباد میں بدفول ہی گجرات کے مشہور شہر پٹن میں خاص طور پر شیخ نظام الدین اولیاء کے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین ملتانی کا مزار بہت مشہور ہے انشاءاللہ جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے ابھی ضرور کریں گے یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں سے اس کو محبت کی خوشبو آتی ہے اور اس کے جنگلوں اور کھنبروں سے ولایت کے برکات کے انوار برخشہ معلوم ہوتی ہیں یہ شہر ہمیشہ اہل دل کے آماجگاہ ہے اس لئے آج بھی اس میں اہل دل بستے ہیں حضرت شاہ عالم احمد آبادی اپنے وقت کے علماء اور مقبولانے درگاہ رب پولیزت لوگوں میں سے تھے آپ کی برکات کے اثرات اب تک اس شہر میں نظر آتی ہیں کہا جاتا ہے حضرت شاہ عالم عالم کی زینت ہی حضرت شاہ عالم مغنون جہانیاں جہان گشت کے بیٹے اور سید جلال الدین بخاری علی رحمت رزوان کے پر پوتے ہیں آپ کے والد کا نام سید برحان الدین ہے جو قدب عالم کے لقب سے مشہور ہیں آپ امنے والد صدق قدب عالم کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ نے حضرت شیخ احمد کٹو سے بھی 22 پایا اور نعمتوں سے مالا مال ہوئے آپ کی وفات 880 ہجری میں ہوئی اور آپ کا مزار مبارک احمد آباد میں ہے حضرت شاہ عالم استغراق میں محور رہتے تھے اکثر قیمتی لباس ضائب تن فرماتے تھے آپ اپنے کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے مشرب آپ کا علامتیہ تھا صاحب کرامت بزرگ تھے آپ کا فیض آج بھی اہلیانی اہند خصوصاً احمد آباد کے ہنے والوں پر خوب برس رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے توصل ہماری بھی مغفیت فرمائے السلام علیکم سلام علیکم